اسلام علیکم 3rd year hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty یہ 3rd year today is 3rd December 2020 and day is Thursday and today we are going to start our next tense present perfect continuous tense کل میں نے آپ کو present perfect tense کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ کو present perfect continuous tense کے بارے میں بتاؤں گی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فیل حال مکمل چاری اس کی پہچان کیا ہے تا رہا ہوں تی رہے ہیں تی رہی ہوں راتا ہے اور ساتھ میں مقررہ اور غیر مقردہ مدت کا ذکر ہوتا ہے اب مقردہ اور غیر مقردہ مدت کا ذکر ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم جب اس میں سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر اس میں وقت نہ دیا جائے تو یہ سیمپل کانٹینیو سٹینس بن جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں بھی تو رہا ہے رہی ہے رہی ہوں وغیرہ آتا ہے لیکن اس میں چونکہ وقت کا ساتھ بتایا جاتا ہے چاہے وہ غیر مہینہ مدت ہو یا متین مدت ہو تو اس کے لیے اس کو ہم پریزن پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس کہتے ہیں یعنی وقت کا اس میں ذکر ہوگا تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس ہے پریزن پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس ہے اس کا میتھڈ آف میٹنگ سینٹینس کس طرح ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو اس کے بعد کیونکہ پرفیکٹ کے لیے ہم ہیز ہیو استعمال کرتے ہیں کانٹینیو سٹینس کی پہچان کے لیے اس میں کیا آئے گا ہیز اور ہیپ کے بعد بین پلس ورگ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی پلس پھر سینس یا فار یعنی جملے کے مطابق آپ کو پتا چلے گا کہ اگر اس میں متین وقت کا ذکر ہے تو سینس لگے گا اور اگر غیر متین وقت کا ذکر ہے تو اس میں فار کا استعمال آئے گا اور ساتھ میں ہم اس میں جو ہے وہ اوبجیکٹ لکھیں گے اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو لکھ بھی دیا ہے کہ سینس میں آپ لکھیں گے مقررہ مدت اور فار جو ہے وہ غیر مقررہ مدت کے لیے استعمال ہوگا اس کی ایک ساتھ میں میں نے ایکزمپل دی ہے میں صبح سے خط لکھ رہا ہوں میں خط لکھ رہا ہوں گا تو ہوتا ہے ہم برائٹنگ آ لیٹر لیکن اس میں وقت دیا گیا ہے متین مدت بتائی گئی ہے فکس ٹائم بتایا گیا ہے کہ وہ صبح سے خط لکھ رہا ہے تو ہم لیا لکھیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دس سال سے اس گھر میں رہتے رہے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے اب یہاں پر تین سال کا تو ذکر ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہوا کہ یہ گزشتہ دس سال سے رہ رہے ہیں یا اس سے بھی پہلے کے دس سال سے رہ رہے ہیں کب کتنے عرصے کے دس سال سے رہ رہے ہیں یعنی یہ صدی کے کوئی سے بھی دس سال ہو سکتے ہیں یہ کیونکہ فکس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گزشتہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی گزشتہ دس سال ہو سکتے ہیں اس لئے ہم اس کے ساتھ فور لگائیں گے صبح جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگی کہ وہ صبح ہی ہوگی وہ گزشتہ صبح کا ذکر نہیں ہے صبح ہے تو صبح ہی ہوگی فکس ٹائم ہے اس کے لئے اس کے ساتھ سنس مارننگ لگایا گیا ہے تو بیٹا آپ نے بھی اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز ہے آپ کی تو دہ پوائنٹ میں دیئے ہی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو اپنی نوڈ بک پہ بھی لکھ لینا ہے جتنی پریکٹس کریں گی اتنی اچھے آپ کی ٹرانسلیشن ہوگی نیکسٹ انشاءاللہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تیل دین اللہ حافظ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دوبارہ ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ آپ نے اپنے انگلیش ایک کا کام جتنا ہمارا ہو چکا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اسی لئے اب سٹاپ کیا ہے اس لیے بس کو کہ ہم اتنے میں تھوڑا سا بی کا کام کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جو انگلیش ایک کا کروا دیا گیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ میں آپ کی ریویجن سٹارٹ کروا سکوں جی سٹوڈنٹس نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کی ساتھ میں آپ لوگوں کو لیکچو جلیور کروں گی اللہ حافظ ہوں اورا ہوں بھی نیکسٹا ٹائم ہوا